تم نے ہر اہت میں ہر نصر سے غداری کی تم نے ہر اہت میں ہر نصر سے غداری کی تم نے بازاروں میں اگلوں کی ہی داری کی پاکستان کا پچھتر سال پورے انہیں کی دن کے لئے کچھے ہوئے ہیں آج ہمیں بڑی خوشی اور مسرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج یہ دن بکھایا اور پاکستان پوری دنیا کے اندر اسلامی طاقت کے لحاظ سے ایک ایتنی طاقت ہے ہم آج اللہ سے یہ یاد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک عظیم قوم بنانے میں اپنا برپور کردار ادا کریں گے اور پوری پاکستانی قوم سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ لسانی علاقائی باتیں چھوڑ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قلمے کے ایتنے بکٹھے ہو کر پاکستان کو بنائیں پاکستان کو ترقی آفتہ بنائیں تاکہ پوری اسلامی دنیا کا یہ قلعہ بن سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پوری پاکستانی قوم اپنا پچھہ درمہ یوم آزادی منا رہی ہے اور ریاست جمع کشمیر کے عوام اہلِ مزفر آباد ہوں یا اہلِ سریدھگر وہ بھی اسی ججبے اور جوش کے ساتھ مقبوضہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ ادارِ جگجیفی کے لیے جو ہے وہ یوم آزادی منا رہے ہیں میں اس موقع پر اپنی جانب سے پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عرض پاکستان کو جہاں قائم و دائم رکھے میں پوری پاکستانی قوم کو پچھہ درمہ یوم آزادی کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور حکمرانوں سے یہ اپنی ایک خائش کا اظہار کرتی ہوں بلکہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سری نگر کے ان لوگوں کو بھی دیکھیں جو اس وقت کس مشکل میں اور کس طرح جو ہیں فائرنگ کہ اس نرگے میں آئے ہوئے پاکستانی دن کو منا رہے ہیں اس کے لئے خدارہ کوشش کریں اپنی کرسیوں کے لئے اپنے اقتدار کے لئے نہ لڑیں خدارہ آپ کشمیر کو آزاد کر کے پاکستان کی تکمیل کریں آزادی کی موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ ہمیں بطور پاکستانی بطور کشمیری اپنے ملک کی ترقی کے لئے کوشش ہونا چاہیے کوئی بات کرتا ہے نئے پاکستان کی تو کوئی بات کرتا ہے پرانے پاکستان کی وہ پاکستان جو قائد عظم اور علامہ اقبال کا خواب تھا اس کو تو ہم کہیں پیچھے چھوڑائیں اس کی ترقی اس کی کامیابی کو چھوڑ کر ہم نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کی جنگ میں پڑھ چکے ہیں تو خدارہ ہمیں اس جنگ سے اس بحث سے نکل کر ہمارے پاس جو پاکستان ہے جو لاکھوں قربانیوں کوئی بات کرتا ہے نئے پاکستان کی تو کوئی بات کرتا ہے پرانے پاکستان کی وہ پاکستان جو قائد عظم اور علامہ اقبال کا خواب تھا اس کو تو ہم کہیں پیچھے چھوڑائیں اس کی ترقی اس کی کامیابی کو چھوڑ کر ہم میں پاکستان اور پرانے پاکستان کی جنگ میں پڑھ چکے ہیں تو خدارہ ہمیں اس جنگ سے اس بحث سے نکل کر ہمارے پاس جو پاکستان ہے جو لاکھوں قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملا ہے ہمیں اس کے لئے اس کی ترقی کے لئے دن رات کوشش کرنی ہے میرے طرف صاحب کو جو میں آزادی مبارک ہو میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں تم نے ہر اہت میں ہر نصر سے غداری کی تم نے ہر اہت میں ہر نصر سے غداری کی تم نے بازاروں میں اگلوں کی ہی داری کی این سے این بجادگی خودداری کی ہوف پہ رکھ دیا حدمت پہ کمارداروں کو آج تم مجھ سے میری جنہیں گڑا مانگتے ہو حالت زینوں وفاداری وجہ مانگتے ہو جاؤ یہ چیز کسی محاص سرا سے مانگو تائب والوں سے دولت کی صدا سے مانگو مجھ سے پوچھو گے تو ہنزر سے عدو بولے گا گردنے کاٹ بھی دوگے تو لہو بولے گا